رحمان الرحیم آپ سب کو شکریہ جو افتاب افریدی جو جج صاحب کے ان کا جو اولانگ فیملی ان کا جو بہمانہ مڈر ہوا اس کے اوپر نئے ایک آج مزید اپ ڈیٹ ہے بڑی امپورٹنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تیسرا ملزم جو ہے بلال افریدی ورد عبدالجلیل افریدی اس کو پولیس نے پشاور سے ارسٹ کیا یہ بھی مین اکیوزڈ ہے اس کے اندر اور لیکن اس میں میں آپ کو ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بلال افریدی ہے یہ ایف آئی آر کے اندر نومنیٹڈ نہیں ہے پولیس نے اپنی ایویڈنس کی بیس کی اپنا جو سرکمسٹینشل ایویڈنس اور جو دوسری ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کی اپنی اس کے تیکنیکل اسپیکٹس سے سامنے رکھتے ہوئے ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد کنفرم کرنے کے بعد یہ جو ملزم ہے بلال افریدی اس کو پولیس نے پشاور سے ا اور اس کا اس وقوع کے اندر کردار یہ تھا کہ یہ مسلسل انفرمیشن بھی پاس کر رہا تھا اور یہ ویڈز گاڑی کے اندر جو آلریڈی اکیوزڈ اریسٹ ہو چکا ہے دعوت اس کے ساتھ یہ گاڑی کے اندر بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے پولیس کے سامنے اپنا کنفیشن مکمل کر لیا ہے اور اس کے اندر اس نے سارا کچھ اسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ کس طرح جیسا اپنی گاڑی کو فالو کر رہا تھا اور پھر کس طرح امبار انٹرچینج کے پاس آکے اس نے اپنی گا اپنی گاڑی کو کراس کیا اور وہ پائلٹ میں ہو گیا اور پیچھے سے پھر کس طرح جو دوسری پارٹی تھی وہ اس کی آئی ہم جو سوابی پولیس جو ہے وہ اس کے اوپر کیس کے اوپر کام بزید آگے کر رہی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جو سوابی پولیس ہے اس کے جتنے بھی باقی جو لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ نومینیٹڈ ہیں چاہے وہ نومینیٹڈ نہیں ہیں اور جس جس کا اس کیس کے اندر کردار ہے انشاءاللہ اس کیس کو ہم کڑی بائے کڑی ہم اس کو سلجھائیں گے اور جتنے لوگ ہیں جن کا اس میں کردار ہے ان کو ہم لوگ پولیس جو سوابی پولیس جو ہے وہ انشاءاللہ ان کو اریسٹ کرے گی ابھی تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ تین ملزمان جو ہیں عزیز داؤد اور بلال افریدی یہ اریسٹ ہو چکے اور یہ مین ملزمان ہے یہ جو یہ کوئی اجرتی نہیں ہے یہ جو اپوزٹ فیملی ہے جو جج صاحب کی جو مخالف فیملی جس کے ساتھ پرسنل اینیمیٹی ہے یہ لڑکے جو ہیں یہ اس فیملی میں سے ہیں آپ سب لکہ بہت شک یہ مزید اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہévہ کو انشاءاللہ اس میں آپ راسٹ پرس Essential